اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بیٹی اور آج اس لیکچر ٹو میں ہم بھی یہ انگلیش تھرڈیئر کی پوائم نمبر جو فور وومن ورک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہے کیا یعنی اس میں کون سے ایکسپیکٹڈ کوئیسٹنس آ سکتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ الیبوریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں کہ میں نے سٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے جو اس کے اوپر میجر کوئیسٹنس بنیں گے ٹھیک ہے نا یعنی وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کی جو ڈیلی روٹین آف لائف ہے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ڈسکس کریں اور اس کا جو ڈیلی روٹین آف لائف جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کا ایفیکٹ کیا نکلا ہے اور اگر وہ ایفیکٹ نکلا ہے تو اس کو کیسے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری گین کر سکتی ہے یعنی اس بیماری کا جو علاج ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں جو اس کو اس بیماری سے جو ہے وہ گیٹ ریڈ آف کر سکتے ہیں اس سے نجات دلوا سکتے ہیں اچھا اس پوئیم کے اندر دیکھیں اب کہ جیسے کہ یہ پوئیم بھی جو ہے نا ڈیٹ ہیس بین ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹس فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف فرسٹ ہاف کے اندر اس نے اپنی جو ڈیلی روٹینز آف لائف ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے اور جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں شیس ٹرننگ ٹو ورڈ دا اوبجیکٹس آف نیچر شیس ریکویسٹنگ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ریکویسٹیو ہو گیا ہے اچھا اس میں دیکھیں کہ اب یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا لاؤسٹ ہر ایشورنس تو یہ کیا ہوتی ہے جی اور نیچر کین ری ایشور ہر یہ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا پہلے میں وہ ایلیمنٹس اکٹیوٹی بیان کرتا ہوں کہ جس سے انسان کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایز ای ہیومن اس کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس انگل سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی وہ اگر آپ سے کوئی بھی کوئیسن پوچھتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے کیا کرنا پڑتا ہے اگر آپ میں ہاف کے اندر اس نے کیا کیا بیان کیا ہے she has to work اسے کام کرنا پڑتا ہے she has to perform her daily activities of life from early in the morning till late at night she is working 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 اس کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں کون سے کام کام she has to clean the floor she has to look after the children she has to buy food items she has to cook the food یعنی سارا اس کا دن جو ہے وہ اس طرح کام کام میں لگ جاتا ہے اچھا اس کام کا پھر ایفیکٹ کیا نکلتا ہے اس پوہم کے اندر کیا بتایا گیا ہے کیا چیز ہم اسے اخص کرتے ہیں کہ she is working like a machine کہ وہ مشین کی طرح کام کر رہی ہے وہ as a human being نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا اس کو کوئی شاباش تک نہیں دے رہا اس کی جو خدمات ہیں جو سرفسز ہیں اس کو کوئی ریکنائز نہیں کر رہا تو she is working like a machine اور سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ human اور machine کام اگرچہ سیم کرتی ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو machines ہوتی ہیں جو humans ہوتے ہیں وہ man of feelings ہوتے ہیں man of emotions ہوتے ہیں مجھ سے یا ہم سے کئی درجہ بہتر جو ہے وہ کمپیوٹر کام کر رہے ہیں ریبورٹ کام کر رہے ہیں لیکن فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر feelings ہوتی ہیں انسان کے اندر emotions ہوتے ہیں اور machine جو ہیں they are devoured of emotions and feeling machines کے کوئی emotions اور feeling نہیں ہوتے تو اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ زمانے نے یہ لوگوں نے اس کے اپنے جو family members ہیں they have converted her into a machine یعنی اس کے کوئی اپنے emotions ہی نہیں ہیں اس کے کوئی feelings ہی نہیں ہیں تو یہاں پہ پھر اس کا effect کیا نکلا ہے کہ she is working like a machine تو effect یہ نکلا ہے she has lost her identity as a human being اس کی جو شناخت ہے وہ کھو گئی ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے identity as a human being اس کی identity ختم ہو گئی ہے اس کی validity ختم ہو گئی ہے وہ expire ہو گئی ہے وہ تھک گئی ہے وہ تنگ آ چکی ہے وہ fed up ہو چکی ہے اور جب اس کی identity ختم ہو گئی ہے تو اس کا effect کیا نکلا ہے she has lost her assurance کہ اس کی assurance ختم ہو گئی ہے اس کو یہ یقین دہان نہیں ختم ہو گئی ہے اس کی validity ختم ہو گئی ہے اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں human being ہوں اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی ایم ورکنگ ایک مشین ویڈاوٹ اینی رگارڈ ویڈاوٹ اینی تینکس تو اس کی جو اس کی identity ختم ہو گئی ہے وہ human being اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے وہ تھک چکی ہے وہ تنگ آ چکی ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی materialism ہے یہ اس کی material activities ہیں وہ ہیں اور material activity کا effect یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا man does not remain a man but turn into a machine وہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ ایک machine بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو as a insan اس کی جو assurance ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اچھا جب یہ assurance ختم ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ لگنے لگ پڑتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے ہم we are working like a dead bodies we are dead bodies we are working as a dead bodies ہم dead bodies کی طرح کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں ہمیں کوئی appreciate نہیں کر رہا تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے ایک چیز ایک چیز جو انسان کو reassure کر سکتی ہے جو اس کو fresh up کر سکتی ہے جو اس کو normal زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتی ہے وہ کون سی چیز ہے وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے objects of nature فطرت سوڈینٹس ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہی اپنے ڈیلی ایکٹیویٹی سے تھاک جاتے ہیں روز ایک ہی کام کر کر کے ہم مناطنس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم یقصانیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم پھر تھوڑا سا بریک چاہتے ہیں اور بریک کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ایریا کو ویزٹ کرنا پسان کرتے ہیں جو کہ ریفلیکشن آف نیچر ہو یعنی ہم نیچر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ جو ہم بورنگ لائف بسر کر رہے ہیں روز ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں فیڈ اپ ہو چکے ہیں اگتاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں ایسے لگنے لگ پڑتے ہیں کہ we have lost our validity we have lost our assurance ہم نے اپنی assurance جو ہے وہ کھو دی ہے تو پھر ہم رجوع کرتے ہیں objects of nature تو شائرہ کو بھی یہ پتہ ہے point is also feels کہ اس کو ایک چیز جو ہے وہ normal human being میں convert کر سکتی ہے وہ کون سی ہے وہ objects of nature ہیں اب پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی assurance کو reassure کرنے کے لیے she turns to objects of nature turns to کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک phrasal verbase کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا یا رجوع کرنا وہ turn to کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں objects of nature جو فطرت کے مناظر ہیں ان کی طرف وہ کس سے request کرتی ہے وہ rain سے بارش سے وہ moon سے وہ storm سے اور اس کے ساتھ سار وہ sky یعنی جتنے بھی descent and death جتنے بھی point کے اندر objects of nature discuss کیے گئے ہیں وہ ان سے request کرتی ہے کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ nature وہ اس کو reassure کر سکتی ہے nature اس کو دوبارہ انسان کے طور پر بحال کر سکتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ only nature can give her peace of heart and mind فطرت جو ہے وہ انسان کو سکون یعنی peace of heart اور peace of mind ہوتا ہے وہ اس کو نصیب کر سکتی ہے یہ فطرت کہ nature can reassure her فطرت فطرت جو ہے وہ اس کو fresh up کر سکتی ہے اس کو reassure کر سکتی ہے اس کو دوبارہ ایک normal human being میں convert کر سکتی ہے otherwise دنیا والے جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ سعی نہیں کر رہے ہیں دنیا questions آئیں گے expected questions جو ہیں جو بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ اس میں سے کسی کا بھی answer وہ کر سکیں گے اگر آپ ان points کے اوپر اس کو اس طرح parts میں divide کر لیں اس کے daily activities of life پھر nature کیا کر سکتی ہے اور nature سے اس نے کیوں رجوع کیا ہے تو امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ